ہاں جی تو مدہ ایسا ہے کہ سردیاں تو آ چکی ہیں لیکن باکس آورس کی اوپر بھینکر گرمی مچنے والی ہے اینیمال اس سمائے ویسے بھی پردے پھارنے والی سیچویشن امیٹی ہوئی ہے لیکن آنے والی 21 ساری کو جو گہمہ گہمی مچنے والی ہے نا وہ اس سال کے انت کو یادگار ضرور بنا دے گی یہ بات تائے سالار اور ڈنکی یہ دو موویز اس سال کے آخر میں ریلیز ہونے والی ہیں اور دونوں ہی موویز اپنی اپنی جگہ پر کافی اچھی ہیں دونوں ہی موویز کے فینس اپنے اپنی جگہ پر کافی زیادہ ہیں دونوں ہی موویز کے سٹار اپنے اپنے ایڑیا میں کافی بنے ہیں تو ایسے میں ان دونوں موویز کی جب ٹک کر ہوگی تو وہ ٹک کر دیکھنے لائک ہوگی سب سے بڑا سوال تو یہی ہے کہ ابھی جب اور سیز میں اس کا کلیکشن ایڈوانس بکنگ شروع ہو چکی ہے تو وہاں پر سے کلیکشن کیسا آ رہا ہے دیکھئے آج کی تاریخ میں ایک یہ بہت بڑی چیز سامنے آتی ہے کہ کلیکشن مووی کا کیسا ہونا ہے دراصل ریلیز سے پہلے جو مووی کی ایڈوانس بکنگ ہوتی ہے وہ یہ بتاتی ہے کہ مووی کو لے کر مارکٹ میں سمیں بس کیسا ہے اور اگر ریلیز کے پہلے مارکٹ میں بس اچھا ہے تو کہیں نہ کہیں یہ مانا جا سکتا ہے کہ شروعات کے چار سے پانچ دن تو مووی کافی اچھی کمائی کرے گی تو ایسے میں ایڈوانس بکنگ کے لحاظ سے کافی زیادہ ایمپورٹنس ہو جاتی کسی مووی کی اب اوورسیز کی بات کریں تو پچھلے قریب دیڑھ دو سال میں اوورسیز کلیکشن بھی انڈیا کے لیے کافی اچھا آنے لگا ہے شارک خانج اس میں کی ابھی تک سب سے آگے رہے ہیں اور اس کے بعد باری آ جاتی ہے ساؤتھ کے کچھ بڑے فلمیکرز کی چاہے ہم لوگ آر 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 کی بات کر لیں اس کے بعد ہم لوگ باہو بلی سیریز کی بات کر لیں فورن میں ان مووویز کو کافی اچھا ریسپونس ملا تھا اور مانا جا رہا ہے کہ آنے والے سمجھ میں جو کچھ بڑی فرنچائزی مووی ہیں چاہے آپ کے جی اپ کی بات کریں آپ کانتارا کی بات کریں آپ پشپا کے سیکنڈ پارٹ کی بات کریں ان کو بھی فورن میں کافی اچھا ریسپونس ہو لے گا تو ایسے میں کالیکشن کے لحاظ سے اور سیز ڈیٹا بھی بہت زیادہ امپورٹنٹ ہو جاتا ہے اب انڈیا میں ممون یہ دیکھا گیا ہے کہ بہت جلدی ایڈوانس بکنگ شروع ہو نہیں پاتی لیکن اور سیز میں یہ پاسیبل ہوتا ہے انڈیا میں بھی اب جب کی مووی کو سرٹیفیکٹ مل چکا ہے سالار کو تو جلد ہی اس کی بھی ایڈوانس بکنگ شروع کر دی جائے گی اب اگر ہم بات کریں ان دونوں ہی موویز کے اور سیز کالیکشن کی تو کافی ڈیٹیلڈ کالیکشن ان دونوں کا نکل کر سامنے آیا ہے اور کافی انٹرسٹنگ بھی ڈنکی کو لے کر یہ کہنا ضرور صحیح ہوگا کہ بھائی ڈنکی جو ہے بلکل تواہی مچانے کے موڈ میں لگ رہی ہے سالار کے پاس پلس پوائنٹ ہے کہ سالار کے پاس پریمیئر کا ٹائم مل رہا ہے اور اس پریمیئر سے سالار کافی اچھا پیسہ نکال رہی ہے تو یہاں پر سب سے بڑا سوال یہ آ جاتا ہے کہ بھائی ڈنکی کیا سالار کو پچھاڑ پائے گی دیکھئے میری بانے تو ہر ایک چیز depend کرنے والی ورڈ آف ماؤت کی اوپر سالار کی اپنی کہانی ہے اپنی سٹوڈی ہے اپنے کردار ہے کل مانا جا رہا ہے کہ اوفیشل اناؤنسمنٹ بھی ہو گیا تو کل سالار کا نیا گانا بھی ریلیز ہوگا تو اس گانے سے بھی کافی حد تک پتہ سلے گا ہمیں کہ اس مووی سے ہم لوگ کیا کچھ ایکسپیک کر سکتے ہیں تو بھائی اگر ہم دے ون کے کلیکشن کی بات کریں سب سے پہلے ہم بات کر لیتے ہیں یوروپ کی تو یوروپ میں قریب پچاس ہزار ڈالرز کس نے کلیکشن کیا ہے جو کہ انڈین کرنسی ہو جاتے ہیں 41 لاک اس کے بعد آسٹریلیا نیوزرینڈ میں 88,000 ڈالرز کا کلیکشن ہوا ہے 73 لاک کے قریب گلف میں 45,000 ڈالرز کا کلیکشن ہوا ہے 37 لاک UK میں 52,000 کا کلیکشن ہوا ہے 43 لاک rest of the world کی بات کریں تو 25,000 ڈالرز کا کلیکشن ہوا ہے 20 لاک اور USA کی بات کریں اور Canada کی بات کریں تو USA میں 100,000 ڈالرز کا کلیکشن ہوا ہے almost 33 لاک کے قریب اور Canada کی بات کریں تو یہ ہوا ہے 32,000 ڈالرز کے قریب جو کی جاتا ہے 26 لاک تو ایسے میں ان ٹوٹل جو کلیکشن اب اس کا نکل کر آ رہا ہے day 1 کے لیے وہ ہے 3.25 کروڑ مطلب قریب پیلی 37 کروڑ روپے کا کلیکشن day 1 کے لیے ابھی تک ہو چکا ہے لیکن اگر ہم overall collection کی بات کریں مطلب کہ day 1, 2, 3 جتنے بھی دنوں کے لیے advance booking open ہو گئی ہے تو کتنا collection ہوا ہے تو overall collection اس کا ہو چکا ہے almost 4.5 کروڑ 4.6 کروڑ گاسپس کا collection ہو چکا ہے اگر میں آپ کو overall collection کی details دوں تو سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں rest of the world کی تو اس میں جو جرمنی وغیرہ جو دوسرے دیش آ جاتے ہیں ان میں قریب 38,000 کا collection ہوا ہے مطلب کہ 31,00,000 کا اس کے بعد UK میں کیا collection ہوا ہے 68,000 ڈالرز کا قریب 56,00,000 کا Australia and New Zealand سے کافی اچھا collection نکل کر آیا ہے 1,20,000 ڈالرز کا جو قریب جاتا 1 کروڑ گلپ سے اگر ہم بات کرنا تو 90,000 ڈالرز آتا 75,00,000 Europe سے میں نے بتایا ہے یہ آپ کو 65,000 ڈالرز گیا 54,00,000 North America سے سب سے بڑا شیئر نکل کر سامنے آیا ہے 1,85,000 ڈالرز کا شیئر نکل کر آیا ہے اور قریب 1.5 کروڑ کی یہاں پر advance booking ہوئی ہے جو کی ایک بہت ہی healthy collection ہے میں یہ کہوں گا قریب قریب یہ جا رہا ہے 4.66 کروڑ تو day 1 کی اگر ہم بات کرنا 3.25 کروڑ ہے اور overall collection کی بات کرنا تو 4.6 کروڑ ہے مطلب قریب 1.5 کروڑ کی advance booking زیادہ ہوئی ہے اگر ہم ایک overall collection کی بات کرتے ہیں سب بھی اس کے advance booking شروع ہوگئی جو اور advance booking شروع ہوتے ہی اس کو بہت اچھا reaction ملا تھا تو ایسے میں یہاں پر سالار کی جو advance booking ہے وہ پریمیر کو ملا کر کافی اچھی چل رہی ہے اگر ہم لوگ بات کریں تو USA اور UAE ان دو جگہوں پر اس کے پریمیر ہونے ہیں USA کی بات کرنا تو یہاں پر تو پریمیر نے بالکل تواہی مچا کے رکھی ہے USA کے پریمیر نے 5,93,000 ڈالرز ٹکٹ بیچ دیئے ہیں مطلب قریب 4.95 94 کروڑ کے اس نے ابھی تک ٹکٹ بیچ دیئے ہیں almost 5 کروڑ کے ہی ہو گیا وہی اگر ہم بات کریں day 1 کے collection کی تو وہ بھی 75,000 ڈالرز کا ہو چکا مطلب قریب 62,000,000 کا collection ہو چکا ایسے میں جو overall USA سے collection جا رہا ہے پریمیر کا پلس day 1 کا وہ جا رہے قریب 5,5 کروڑ کے آس پاس اور یہ بہت strong collection ہے collection ہوا ہے 20,000,000 روپے کا اور day 1 کا collection ہوا ہے 10,000,000 روپے کا تو جو جا رہا ہے 30,000,000 کے قریب جا رہا ہے ایسے میں اگر ہم Australia کی بات کریں تو یہاں پر 1,200,000 ڈالرز کی ٹکٹ بکنگ ہوئی ہے اور 1 کروڑ روپے یہاں سے collection نکل کر آیا ہے گلف کی بات کریں تو 25,000 ڈالرز کی یہاں پر بکنگ ہوئی ہے premiere میں اور 15,000 ڈالرز کی بکنگ ہوئی ہے اس کی یہاں پر day 1 کے لیے تو ایسے میں کل ملا کر 33,000,000 روپیز کا گلف سے collection نکل رہا ہے وہی اگر ہم بات کر رہے ریسٹر دی ورلڈ کی تو وہاں پر 30,000 ڈالرز کی ٹکٹ بکنگ ہوئی ہے اور 25,000 کے قریب اس کی collection نکل کر آ رہی ہے تو ایسے میں سالار کا جو ٹوٹل collection ہو رہا premiere وغیرہ سمجھلا کر وہ پہنچ رہا ہے قریب قریب 8 کروڑ تو یہ جو collection ہے یہ ڈنکی کا جو نکل کر آیا ابھی تک سواتین کروڑ سالار کا جو نکل کر آیا وہ 8 کروڑ لیکن یہاں پر ایک بات ہم کو سمجھنی چاہیے کہ سالار کے collection میں ایک بہت بڑا جسا premiere کا بھی ہے جو کہ مجھے ایسے لگتا ہے کہ makers کی ایک بہت اچھی move ہے کہیں نہ کہیں curiosity کو بڑھانے کے لیے کہیں نہ کہیں ایک جگیا سا کو بڑھانے کے لیے کہیں نہ perform کرے گی تو یہاں پر سمجھنے والی بات یہ آ جائے گی کہ بھئی جو بھی کوئی movie جیسا ہی perform کرے لیکن سب سے important بات یہ آ جاتی ہے کہ اس کا word of mouth کیسا آتا ہے جیسا کہ میں نے آپ کو شروعات نہیں بولائی دونوں ہی movies اچھی ہیں یہاں پر ایک اچھی ایک بری کی تو بات ہی نہیں دونوں movies اچھی ہیں دونوں movies کی اپنی جگہ پر اچھائیہ ہوں گی اپنی جگہ پر اپنی برائیہ ہوں گی لیکن مدہ یہی ہے کہ vibe اس سمجھ کس movie کے ساتھ جاتی ہے یقی جیسے ابھی ہم نے دیکھا تھا کہ سیم بہادر اور انیمل دونوں ہی اپنے لحظے میں الگ الگ movies تھی اپنی جگہ پر دونوں ہی بہت بہترین movies تھی بٹ یہاں پر جو پوری پوری vibe تھی پوری پوری اب یہاں پر سالار اور ڈنکی کا کلیش ہم لوگ دیکھ رہے ہیں تو سالار اور ڈنکی کا کلیش میں بھی یہی بات نکل کر سامنے آئے گی کہ جس movie کا word of mouth زیادہ اچھا ہوگا جس movie کو public کی attention زیادہ ملے گی جس movie کی بس زیادہ اچھی رہے گی hype زیادہ اچھی رہے گی اسی movie کو public obvious سی بات ہے تھییٹرز میں دیکھنے کے لیے زیادہ سنکھیاں میں جائے گی تو اب آپ لوگ مجھے بتائیے کمنٹ کر کے کہ آپ کا اس collection کے بارے میں کیا کچھ کہنا ہے جو ان دونوں movies کا اس طرح box of us کے اوپر تحل کا مچا رہا ہے میرے اس ویڈیو فیلات ناہی جائے ہند جائے بھارت